موسیقی اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی این نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر اپوزیشن کی زبردست مخالفت کے درمیان لوگ سبا میں پیش گیا گیا توانائی ترمیمی بل دوہزار بائیس عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید غور خوص کے لیے بل کو سٹینڈنگ کمیٹ کے پاس بھیجنے کی سپارش لوگ سبا میں پیش کیے گئے بجلی ترمیمی بل کے خلاف تیلنگانہ سمیت ملک پھر میں برخی ملازمین کا احتجاج بل کی فوری واپسی کا مطالبہ بسورت دیگر بڑے پیمانے پر مظاہر کا انتبا تیلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی نے سالار جنگ میوزیم میں کیا تیلگو مجاہدین آزادی کی تصویری نمائش کا افتتہ آزادی کے گمنام ہیروز اور جنگ آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے نوجوانوں پر دیا زور سی ایم کے سی آر نے کیا پندرہ روزہ سوطنطر بھارت وجرود سوالو کا افتتہ مہاتمہ گاندی کی توہین کیے جانے کو بدخسمتی خرار دیا مہاتمہ کی کسی بھی خسم کی توہین برداشت نہ کرنے عوام سے کی گزارش یوم آشورہ کے موقع پر حیدرباد میں نکالے جانے والے جلوس کے لیے تمام تیاریاں مکمل سیٹی پولیس کمیشنر سیوی آنن نے بی بی کا علاوہ پہنچ کر لیا انتظامات کا جائزہ اور اب خبروں کی تفصیل وینکہ اینائیڈو کی بہتور راجہ سبا کے چیئرمن میاد کے چارشن میں کو ختم ہونے سے پہلے آج وزیراعظم نریندر موڈی نے ایوان میں ان کے احزاس میں ودائی تخریر کی اس دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ چیئرمن کی حیثیت سے وینکہ اینائیڈو کی خدمات ایمانداری لگن محنت ملک سماج اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بائی سے ترغیم ہیں اور ان کے تجربے سے ملک کو آگے بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے گا پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی جذباتی لمحہ ہے ایوان میں آپ کی موجودگی سے کتنے تاریخی لمحات وابستہ ہیں بائی اینائیڈو کی جانب سے ماضی میں کہے گئے الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اگر آپ سیاست سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بھی عوامی زندگی میں آپ کے طویل تجربے کا فائدہ ملک کو ملتا رہے گا موڈی نے کہا کہ ونگا اینائیڈو نے اراکین کو ایوان میں مادری زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ترغیب دی اور ان کی خیادت میں راجہ سبا کی پروڈکٹیویٹی صلاحیت میں ستر فیضت اضافہ ہوا اور اراکین کی حاضری میں بھی اضافہ ہوا پی ایم موڈی نے ونگا اینائیڈو کو نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ راجہ سبا ان کی میراس پر عمل جاری رکھے گی پی ایم موڈی کے اس جذباتی تخریر کے دوران ونگا اینائیڈو کی آنکھیں پھر آئی بھاشائی بیبیتتہ میں آستہ ہو تو بھاشا شیطر ہمارے لیے کبھی بھی دیوار نہیں بنتی ہیں یہ آپ نے صد کیا ہے آدھر یہ سبھاپتی مہد ہے آپ کی کہی ایک بات بہت لوگوں کو یاد ہوگی مجھے تو وشیس رکھ سے یاد ہے من ہمیشہ سنا ہے آپ ماترو بھاشا کو لے کر کے بہت ہی تچی رہے ہیں بڑے آگرہی رہے ہیں لیکن اس بات کو کہنے کا آپ کا انداز بھی بیرا خوبصورت ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ماترو بھاشا آنکھوں کی روشنی کی طرح ہوتی ہے ماترو بھاشا آنکھوں کی روشنی کی طرح ہوتی ہے اور آپ آگے کہتے ہیں اور دوسری بھاشا چشمے کی طرح ہوتی ہے مرکزی حکومت نے اپوزشن پارٹیوں کی زبردست مقالفت کے درمیان آج توانائی ترمیمی بل دوہزار بائیس لوگ سوا میں پیش کر دیا جب بجلی کے وزیر آرکے سنگھ نے ایوان میں بل پیش کیا تو کانگریس سمیت بڑی اپوزشن جماعتوں کے لیٹروں نے اس کی مقالفت کی اور کہا کہ یہ بل کسانوں اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ بل خوائد و زوابط کی خلاف ورزی ہے لہٰذا بل پیش نہیں کیا جا سکتا اپوزشن جماعتوں کی شدید مقالفت کے درمیان وزیرتوانائی نے بل پیش کر دیا تاہم عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے مزید غور خوص کیلئے پارلیمنٹ کی سٹانڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجنے کی سفارش کی گئی ایٹم نوبر 21A شری روانیت سنگھ جی شری روانیت سنگھ جی شری روانیت سنگھ جی ایٹم نوبر 21A سر یہ بل واپس لینا چاہیے انٹری فارمر بل ہے یہ مرکزی حکومت کے ذریعے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا کیے گئے بجلی ایکٹ ترمیمی بل دوہزار بائیس کے خلاف تلنگانہ سمیت ملک بھر میں آج برخی ملازمین نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا احتجاجی مظاہرین نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد خانون بنایا جاتا ہے اور اس کے نفاظ سے ملک بھر میں سرکاری پاور سیکٹر کو بہت نقصان ہوگا مدادے کے ملک بھر سے تقریباً پندرہ لاکھ بجلی ملازمین نے اس احتجاج محصہ لیا اس ہرتال کی وجہ سے ملازمین نے اپنی خدمات کا بائیکارٹ کیا جس سے ریاست تلنگانہ کے بعض مقامات پر برخی سربراہی متاثر ہونے کی بھی تلات ہیں تلنگانہ بھر میں تمام برخی ملازمین نے احتجاجی مظاہرے کر کے اس بل کے خلاف اپنے جذبات کا اصحار کیا انہوں نے انتبا دیا کہ اگر مرکزی حکومت فوری طور پر اس بل پر پیچھے نہیں ہٹے گی تو ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جائیں گے تلنگانہ کی گورنر تملیسائی سندرہ راجن نے آج پیر کی شام شہر حیدرباد کے سالارچانگ میوزیم کا دورہ کرتے ہوئے تلگو مجاہدی نے آزادی کی تصویری نمائش کا افتتا کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے ریاست کی عوام خصوصا نوجوانوں سے کہا کہ وہ جدو جہد آزادی کے گمنام ہیروز اور جنگ آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس سے ترغیب لیں بتا دے کہ سنٹرل بیورو آف کمیونکیشن اور وزارت اترات و نشریات کے پریس انفارمیشن بیورو نے آزادی کے امرت محطسف کے حصے کے طور پر اس نمائش کا اعتمام کیا ہے ہمارے پر خطاب کرنے کے لئے باگد رای جنگ آزادی کے بارے میں باید کمیونکی دنگ آزادی کے لئے میکنی دنگ آزادی کے لئے جنگ آزادی کے لئے کمیونکی درد قراری تلنگانے کے وزیراعلا کے چندر شکھراو نے آج پیر کو ہائی سی سی مادھاپور میں پندرہ روزہ سوطنتر بھارت وجروت سوالو یا نے آزادی کامرت مہتصف کا آغاز کیا بتا دیں کہ بھارت کی آزادی کے پچھتر سازہ چشن کو شاندار طریقے سے منانے کے ایک حصے کے طور پر ریاست بھر میں مختلف تقریبات اور پروگرامز منقل کیے جا رہے ہیں آج سی ایم کیسی آر نے خومی پرچم لہراتے ہوئے ان تقریبات کا بازابتہ طور پر آغاز کیا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ایم کیسی آر نے کہا کہ ہمارے مجاہدین آزادی کی بہت سی قربانیوں کی بدولت آج ملک آزادی سے مستفید ہو رہا ہے کیسی آر نے مزید کہا کہ یہ بدخسمتی کی بات ہے کہ آج مہاتمہ گاندھی کی توہین کی جا رہی ہے میں ذاتی طور پر گاندھی کے بارے میں سیکھ کر اور ان کے نظریات کا احترام کرتے ہوئے بڑا ہوا ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے مہاتمہ کی کسی خسم کی توہین برداشت نہ کریں کیسی آر نے کہا کہ بہت سے لوگ سستے مکارانہ حد کرنوں سے ہمارے ملک میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایسی حرکتوں کی اشتماعی مزمت کریں مانچکkey اے نارد ویلوف تقجد دو مہاتموج اے نارد گوڑا مہاتموج کانے یوں ٹڈ گانی یہ ஒ 결과 کونδαր ç 나오ھر آلو چین grain 라انڈ زوج dzieci ایٹھ میند پرائیت نال اے نارد که نرđ ویرہو آ شکث پرائیت نال تپک کہنا مہاتموج مہاتموج کانے یوں ٹڈ آرہو مہاتموج دشیں گانے بارت دشیں منٹوں دن جب پی میں بلنگا نامے والے لوگ کرنی اور میں منا جیس تا ہوں آہ گاندھی سنما لگوڑا زوبارت تا ہوں آہ بریٹش موشکرلو اندارنی سمائج جیسے پریشت تا ہوں میرے جھونڈکے جھونڈ یک طرف مجھا ہوں جبتر جھونڈ آنٹے گروپ انتہاں اوگ دیکھ بوک کرن نال دیکھ لوگ ممن ناگوڑ میہم بھائپڑم سماشش لیدن جیپ پوئی گنڈکے ذرکا گنڈے نوےٹ پورا نیٹ وانٹی جلیان مہلا باغ او دن تمن سوشت سمپندران اینکہ انتہ ماندھی انتہ ماندھی 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 مانا سستم گانی مہا سوشتش ماندھی 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 بیلسط داکہ ای جنڈ دینچمہ من جبپی وندے ماندھرمانٹ نیلکورنگ نٹ وانٹی انیگ ماندھی ویلو بیلو ماندھی بیڈل آزادی کا عمرت محصف کے حصے کے طور پر تلنگانہ بھر میں ایک کروڑو بیس لاکھ سے زیاد خومی پر چم مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ یوم آزادی کے موقع پر ہر گھر پر خومی پر چم لہرائی آ جائے اس سلسلے میں جیچ ایم سی کے ڈپٹی کمیشنر نے جیچ ایم سی ٹیم کے ہمراہ آج کاروان سے مجلس رکنی سیمنی کوسور مہیددین سے میراج کولنی میں واقعے مجلس کے دفتر میں ملاخت کی اور ہر گھر ترنگا تقسیم کیے جانے کے پروگرام کی تفصیل بتائی اس موقع پر مجلس پارٹی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین محمد حارون فرحان اور دیگر سرگرام کارکنان موجود تھے اینڈیا سیمنٹ فائی ای ای ایس کار اینڈپی ای ایس دیگر کے بارے میں ابھی نیشن پارکنس ہوار ایک درکو باتو بلکہ اپنا کمیشنر سے اپنا کلنگانا گورنمنٹ سے ورنسکس سے اس کے باس تیر اپنا آنمبو لیکی امیلی ساکھ ار کارپوریٹرز کے بارے میں جانڈا کا اور سٹیکرز کا دو سٹیکرز کا ساکی سیمنٹ فائی ای ایر ساکھا جو چیئے لئے اب ایمارن voltages کریں ٹی این جی اوز یونین ہیدرباد کے زلصدر ڈاکٹر ایس ایم حسینی مجیب کی خیادت میں آگسٹ کی گیارہ تاریخ کو نامپلی گروہ کلپا دفتر سے تقریباً آٹھ سو سے زیادہ ملازمین خومی پرچم کے ساتھ نامپلی سے گن پاک تک ریالی منخفت کریں گے آج اس پروگرام کے زمن میں پوسٹر کی اجرائی عمل میں لائی گئی مادرزان ٹی این جی اوز یونین ہیدرباد زلصدر ڈاکٹر ایس ایم حسینی مجیب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پروگرام کی تفصیل بتائی ہندوستان دیگر ممالکین کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہندوستان آج بھی جتنا پختہ پچھتر سال تھا پچھتر سال پہلے تھا آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے کیونکہ بھی اس بیچ میں آپ لوگ دیکھیں کوئی شرپسند لوگ ہمارے سے چھیڑ شار کرنے کی کوشش کیے برحالی یہ جھنڈے کی جو عید ہے یہ جھنڈے کا جو ہمارا جلسہ ہے اس جلسے سے پھر سے ایک بار جو ہندوستان کی تیزیب ہے تمیز ہے جو دنگا جمنا تیزیب ہے یہ بتانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے ہندوستان کے شان میں جو گانے ہیں ہندوستان کے شان میں جو آزادی کے لیے جو لڑائی ہوئی تھی اس تمام چیزوں کو بھی شہیدوں کے سمار کریں بات کیا جائے گا اور میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں دلیور زلہ کلیکٹر سیکتہ پٹنائک نے زلہ اور منڈل سطح کے عدداروں کے ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے سی ایم کیسی آر کی ہدایت پر یہاست بھر میں آزادی کا عمرت محصف کے حصے کے طور پر منائے جانے والے پروگرامز پر توادل خیال کیا اور زلہی سطح پر ان پروگرامز کو کامیاب کرنے کی حکمت احملی پر غور خوص کیا انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے متعلقہ عدداروں کو مختلف ہدایات دی کلیکٹر نے زلہ کے تمام ملازمین رضا کرانا تنظیموں عوامی نمائندوں اور شہریان سے ان پروگرامز میں شرکت کرتے ہوئے انہیں کامیاب بنانے کی درخواست کی انہوں نے انہوں نے طرح کامیاب بنانے کی داری موسیقی بھارت کی آزادی کے پچھتر سالہ جشنے کے موقع پر آزادی گور آف یاترہ کے نام سے تلنگانہ کانگریس پارٹی تمام اسلام پدیاترہ مناخت کر رہی ہے تاکہ ملک کو آزادی دیلانے والے کانگریس پارٹی کی جدو جہت اور ان دنوں کے ہیروز کی کہانیوں کو عوام تک پہنچایا جا سکے یہ بات سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی بکر مارکہ نے آج اسیملی میڈیا پوائنٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہی انہوں نے مزید کہا کہ سی ایل پی کی ٹیم روامہ کی سولہ سے اٹھارہ تاریخ تک سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کرے گی اس موقع پر مختلف پروجیکٹس کا دورہ کرتے ہوئے سیلاب سے تباہ شدہ حالات کا جائزہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس دوران سیلاب کی وجہ سے فصلوں مکانات مویشیوں اور مہگیروں کے نقصان کا نظر لگاتے ہوئے متاثرین کو معافظہ دینے کے لیے مرکز و ریاستی حکومتوں پر دباب ڈالا جائے گا ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بہترین بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب تلنگرہ میں چند روز خبل کانگریس پارٹی سے استیفہ کا اعلان کرنے والے منرگڑے سے رکن اسیملی کومٹ ریڈی راجہ کوپالہ ریڈی نے آج پیر کو اسیملی سپیکر سرنواز ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے اسیملی کی رکنیت سے اپنا استیفہ سوپ دیا کومٹ ریڈی نے سپیکر اسیملی پوچھا رام سرنواز ریڈی کو لکھے خط میں کہا کہ میں آٹھ آگسٹ سے ایوان میں اپنی نشست سے استیفہ دیتا ہوں انہوں نے اسیملی میں سپیکر کے کمرے میں پوچھا رام سرنواز ریڈی کو اپنا استیفہ پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا استیفہ سپیکر نے خبول کر لیا ہے صدر مجلس اسید الدین اویسی کی ہدایت پر یا خطپرہ رکن اسیملی سید احمد پاشا خادری نے یسرپ نگر مدینہ نگر کا دورہ کرتے ہوئے مختلف بلدی مظاہل کا چائزہ لیا اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر محمد واسع الدین کے علاوہ افتدائی صدور و محتمدین موجود تھے اسیملی حلقی کے بلدی ڈیوزن رین مظاہل علاقے میں آج یہ یسرپ نگر مدینہ نگر دوبیگاٹ کے پاس جو نالے کا کام چرہا ہے تقریباً تھوڑے دن سے رکابہ بھی ہے وہاں پر نالے کے بازو جہاں ڈیٹرننگ وال کا کام ہوا اس کے بازو ایک اس ڈیبلو ڈین اور سیور لین کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے مستسلی جو گھرہ ہے وہ گھر والوں کو ڈینیس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے براہ ایک نئی لینٹ انسٹیمنٹ بنانے کے لیے جی ایم کو اور اس ڈیبلو ڈین کے لیے ہمارے انساری صاحب ایی کو بتایا گیا ہے ایک دو روز میں انسٹیمنٹ تیار کرے تو انشاءاللہ منظوری لے کے کام کا آغاز کریں گے اب ماہ باقی جو کام رکاوا ہے کمیشنر سے ہماری خواہش ہے کہ فوری کام شروع کرائے تاخیر کی ویسے ایریے میں کے لوگوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر ایکشن لیجئے کنٹریکٹر کے خلاف اور کام کو کالیٹی کے ساتھ کام کو بہتر انداز میں شروع کرائیے جل سے جل قتم کرائیے ایریہ کارپیٹر واسردین صاحب بھی ہمارے ساتھ اپتہائی کے تمام سجور متمدین بھی ہمارے ساتھیں اور وارٹر ورس کے الیکٹری سٹی کے بلدیا کے تمام انجینئرز بھی ہے یہ دورہ کیا گیا انشاءاللہ یہ کام جل سے جل تکمیل کرائیں گے شکریہ صدر مجلس اسدودی نویسی کی ہدایت پر نام پرلی رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے آج عاصف نگر میں واقعہ آشور خانہ اہل بیت کا دورہ کرتے ہوئے آشورے کیلئے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انجمن اہل بیت کے صدر ابباز حضلبش، ایکٹیف ممبرز علی ایرانی، مرزا شبیر علی اور دیگر موجود تھے یوم آشورہ کے موقع پر پرانے شہر ہیدرباد میں کل منگل کے روز نکالے جانے والے جلوس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنند نے بی بی کا علاوہ پہنچ کر بی کے علم کو دھٹی کا نظرانہ پیش کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے جلوس کے راستوں پر موقع پولیس کی جانت سے کیے گئے انتظامات کی معلومات حاصل کی اور جلوس میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کی سہولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی اس موقع پر ایڈیشنل سی پی ڈی ایس چوہان ٹرافک سی پی رنگانات اور دیگر پولیس اہددار موجود تھے محرم کے اس موقع پر حضرت امام حسین صاحب کے شہادت کے موقع پر ہم سب یہ زکھ کے سمعے میں آپ سب کے ساتھ ہیں پہلے تو کامان باں تھی مطلبہ بھائی خاص کر کیا بھائی سب کے ساتھ ہم یہ دکھ میں شریک ہے اس کے بعد میں کافی پھٹک ہو چکے ہیں کل دس محرم کے دن جو جلوس نکالا جاتا ہے اس کے لئے بھی سب انتظامات ہم امکہ کر چکے ہیں اور میں سب سے مزارش کرتا ہوں کہ ایسے ماتم منانے کے سمعے میں سب نے جی کر رہے ہیں یہ ماتم منانا بھی ایک تقریفے کا عبادت ہے اور یہ عبادت کا سمعے اپنے جسم کو ہی نہیں روح کو بھی پاک کرنے کا یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے تو اسی لئے میں سب سے مزارش کرتا ہوں کی جو بھی بتایا گیا ہے سب لوگ اس کو ملنے رکھے اور امن کے ساتھ ایک مولیس جپورٹرین کے طرف سے ہم پورے انتظامات کر دیئے ہیں مر جائے گی سب لوگ اس کے انتظامات کر دیئے ہیں مر جائے گی مر جائے گی سب لوگ اس کے انتظامات کر دیئے ہیں کاروان اکنے اسیملی کوسٹر میدین اور جیچم سے سٹانڈنگ کمیٹی ممبر و کاروان کورپوریٹر ایم سوامی آدب نے گڈی ملکہ پور مہینی فنکشن ہال کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بلدی مسائل کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کچھرے کی بروقت نکاسی اور دیگر مسائل کی اکسوئی کے لیے ممکنہ اخدامات کی اتتاروں کو ہدایت دی زلے ویخربت کے کڑنگل میں وی آر ایس کی غیر معینہ مدد کی ہٹال کے ایک حصہ کے طور پر آج تحصیل دار دفتر سے باشی ریڈی فنکشن ہال تک ایک ریالی نکالی گئی جس میں کوزگی دولت آبات بومرس پیٹ مددور کے وی آر ایس نے شرکت کی بادہ ازاں فنکشن ہال میں ایک تقریب مناخت کی گئی جس میں مطالبات کی ایکسوئی کا حکومت سے مطالبہ کیا گیا نرمز زلے کے مشہور و معروف شخصیت نوجوان کانگریس خید ایمی لطیف نے نظامباد دورے کے موقع پر نظامباد پریس کلپ میں مناختہ اردو صحافت کے دو سو سالہ جشن میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے نظامباد کے تمام صحافیوں کو شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کرتے ہوئے نیک کوائشات کا اظہار کیا ڈھوڑو اگر اچھی ویسے گئے اچھے راستے سے گئے تو معاشرے کے اندر پیس آتا آج وقت کی ضرورت ہے ہندوستان پاس کیا ضرورت ہے آج امن کی ضرورت ہے آج پیس کی ضرورت ہے اگر یہ چیزیں ہوئیں گے تو ہمارا بھارت دیش کی اکنامیکل ہماری بھارت دیش کی جیڑی پیوڑتی تو ہم تو سوچنا ہے ہمارا دیش ہمارا ہندوستان بہت نازو طور سے گزر رہا ہے آج اتحاد کی ضرورت ہے آج ہم تو جو ہے اس کے ذریعے ہم جو ہے بیس کی کوشش کرنا اب کتنا کیا ہے بلے تو اس طرح ہمارے خیصہ صاحب بولے کہ موٹر وحیکل انسپیکٹر ومسیدھر نے آج پیر کو رائیکل جھکتیال مین روڈ پر زلہ ٹرانسپورٹ کمیٹی کے حکم کے مطابق گاڑیوں کی چکنگ کی ازوران انہوں نے نامناسب دستاویزات کی بنا پر سترہ گاڑیوں کو سیز کریا ضبط شدہ گاڑیوں میں سے کچھ کو رائیکل پولیس سٹیشن اور دیگر کو جھکتیال آٹی سی ڈیپو منتخل کر دیا گیا شہر حیدرباد کے کنچنباگ پولیس سٹیشن حدود حافظ بابا نگر میں کپڑے کی ایک دھکان میں پیر کی صبح آگ لگ گئی فیر حکام نے بتایا ہے کہ صبح ساڑھے آٹھ بچے ایک ہنگامی کال موصل ہوئی اور حافظ بابا نگر روڈ پر واقع ساز ڈیزائنر سٹور پر تین فار بریگیٹ روانہ کیے گئے دھوان دیکھ کر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر خابو پا لیا گیا فار بریگیٹ حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہوگی مجلسی کورپریٹر عبدالوحاب نے یہاں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور دکان مالک سے بات کی اور ممکنہ مدد کا تہخ ہون دیا میرا نام احمد مخاوی ہے میری دکانیں بابا نگر میں ساز ڈیزائنر اور بازوک حبیب کٹسر دو دکانہ میرے ہیں پوری دکان جل گے دو بھی دکانہ جل گے پورے کمپلیٹ جل گے دکانہ دو بھی اور وہ ویر گرا وہ ویر بہت ہیوی ویر تھا وہ وہ الیکٹرک ڈیپارٹمنٹ کا ہے پورا یہ 11 کے بھی کا ویر ہے اور یہاں پہ سپارک ہو رہا تھا وہ ویر یہاں پہ بوٹ پہ گر کے کمپلیٹ میرے دو بھی دکانہ بلکل پورے کچھ جل گے کتنے کا لقصان ہوا ہے لقصان کا ابھی پورا ٹوٹل لاؤس ہے اب کتنا ہوا کیا ہے پوری دکانی جل گے جو بھی تھا سب کچھ بھی نے بچا دکان کے اندر ڈیپارٹنر سے ہے جی نی 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 کوئی بھی پاٹنر نہیں یہ لوگ بھائیاں ہیں ان لوگ شے بھائی ہے کہ بھائی ہے یہ لوگ جو ہے نا پورے چھے بھائی کے دکان ہی ہیں آیاں بھائیاں ملکے اپنے طور پر چلا لے تھے دکان مگر جو ہے نا یہ دکان پر خاص کر انہوں بیٹھتے تھے یہ ان کی ان کی دکان تھی باوان اگر میں ان کے اور ایک دو دکان ہیں یہاں پہ تین دکان ہیں ان کے ایک حبیب حبیب کیٹسوئر بول کے ہے جو بچوں کی ہے اور ہر بھائی الگ الگ اپنے شاپ چلاتے تھے یہ بھائی کی شاپ یہ تھی اور ٹوٹل ہی بلکل ہی میں بتا سکتا ہوں کہ کروڑوں میں سو روپے کا بھی شاید ان کی دکان میں سامن نہیں بچا ٹوٹل ہی لفظان ہو گیا اب ہم ان کے دیپارٹمنٹ سے بھی انکیوری کریں گے کہ کس وجہ سے ہوا کیسا ہوا میں وہیر گرنے کی وجہ کیا ہے کیسا ہوا یہ دیپارٹمنٹ کی لا پروائی تھی یا کیا تھا یہ کنفارم ابھی نہیں ہوا ہے اس کو کنفارم کریں گے بات کر کے آپ کو پورا ریپورٹ دیں گے دختری تلنگانا ومنز باکسنگ ورلڈ چیمپئن نکھت زرین نے کومن ویلڈ گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر ریاست تلنگانا اور ملک کا نام روشن کر دیا تفصیل کیلئے دیکھئے یہ ریپورٹ نکھت زرین کیا بہترین طریقے سے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا بھرمنگم میں چل رہے دولت مشترہ کا کھیل دوہزار باویس میں ہندوستان نے ایک اور گولڈ میڈل حاصل کیا ہے دختری تلنگانا ومنز باکسنگ ورلڈ چیمپئن نکھت زرین نے اپنی جیت کا سفر جاری رکھتے ہوئے کامن ویلڈ کھیلوں کے پچاس کلو زمرے میں تلائی تم گان جیتا ہے رواف سال یہ دوسرا گولڈ میڈل ہے جو نکھت زرین نے اپنے نام کر لیا ہے تلنگانا کے نظام آباد شہر سے تعلق رکھنے والی اوبرتیوی واکسر نکھت زرین نے کل فائنل باکسنگ مخابلے میں ناردن آئی لینڈ کی اپنی حریف میگنال کو سپر پانچ کے فرق سے چار روخانے چھت کیا اور پھر اپنے قابوں کو حقیقت میں بدل ڈالا کامن ویلڈ کھیلوں میں نکھت کا یہ پہلا گولڈ میڈل ہے اپنی اس عظیم اور شاندار کامیابی کے بعد نکھت زرین نے ہندوستان کے لیے سترہویں گولڈ میڈل جیت لیا ہے جس کے ساتھ ہی ہندوستان کے میڈلز کی تیداد اٹھالیس کو پہنچ گئی کامن ویلڈ کھیلوں میں سب سے زیادہ تمکے جیتنے والے ممالک کی فائرس میں ہندوستان چوتے نمبر پر بھی پہنچ گیا ہے چھبیس سالہ نکھت زرین سے خبر نیتو گھنگاس اور عمید پنکل نے کامن ویلڈ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا تھا نکھت زرین کی نظریں اپنے گولڈ میڈل کی ہیٹرک پر جم ہی ہوئی ہے نکھت زرین کے اس چاندار مقابلے اور تلائی تمکہ جیتنے کے بعد انہیں مبارک بادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تیلنگانہ کے وزیراعلا کے سیار نے کامن ویلڈ گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر نکھت زرین کو مبارک باد دی مستر چندر شکر راؤ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نکھت زرین کے اس کارنامے سے تیلنگانہ اور ہندوستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوا ہے وہیں پر وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی ٹویٹر کے پیغام کے ذریعے نکھت زرین کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارک باد دی اس عظیم کامیابی پر تفسرہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ نکھت زرین کی یہ جیت مزید کامیابیوں کے لیے حوصلہ افضائی کا ذریعہ بنے گی جبکہ دوسری جانب ایمیل سی کلمہ کنٹلا قویتہ نے بھی نظام آباد کی کھلاڑی نکھت زرین کے اس چاندار کارنامے پر خوشی اور فخر کا اظہار جتایا ہے کومن ویلت گیمز میں بھارت کے کھلاڑی بہت ہی اچھا مظاہرہ کر رہے ہیں اولیمپکس میں بھارت کے لیے دو میڈلز جیتنے والی ترنگانہ کی بیٹی بیٹمنٹن سٹار پی وی سندھو نے کومن ویلت گیمز دوہزار بائیس کے آخری دن بھارت کو گول میڈل دلایا ہے کومن ویلت گیمز میں بھارت کا یہ چھپنوہ میڈل ہے اس کے ساتھ ہی کومن ویلت گیمز میں پی وی سندھو کا یہ پہلا گول میڈل ہے پی وی سندھو نے پورے میچ میں شاندار کھیل دکھایا انہوں نے کنیڈا کی میشیل لی کو خواتین کے سنگلز فائنل میں ہر آتے ہوئے گول میڈل جیت لیا اس موقع پر تلنگانہ کے بزرعالہ کیچندو شکھراؤ اور دیگر سیاسی خواہدین نے پی وی سندھو کو مبارک بات دی آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر وینکیا نائیڈو کے لیے راج سبھا میں ویدائی تخری پی ایم موڈی نے کہا نوجوانوں کے رہنما ہیں وینکیا نائیڈو اپوزیشن کی زبردست مخالفت کے درمیان لوگ سبھا میں پیش گیا گیا توانائی ترمیمی بل دوہزار بائیس عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید غور خوص کے لیے بل کو سٹینڈنگ کمیٹ کے پاس بھیجنے کی سپارش لوگ سبھا میں پیش کیے گئے بجلی ترمیمی بل کے خلاف تیلنگانہ سمیت ملک پھر میں برخی ملازمین کا احتجاج بل کی فوری واپسی کا مطالبہ بسورت دیگر بڑے پیمانے پر مظاہر کا انتبا تیلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی نے سالار جنگ میوزیم میں کیا تیلگو مجاہدین آزادی کی تصویری نمائش کا افتتہ آزادی کے گمنام ہیروز اور جنگ آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے نوجوانوں پر دیا زور سی ایم کے سی آر نے کیا پندرہ روزہ سوطنطر بھارت وجرود سوالو کا افتتہ مہاتمہ گاندی کی توہین کیے جانے کو بدخسمتی خرار دیا مہاتمہ کی کسی بھی خسم کی توہین برداشت نہ کرنے عوام سے کی گزارش یوم آشورہ کے موقع پر ہیدرباد میں نکالے جانے والے جلوس کے لیے تمام تیاریاں مکمل سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنن نے بی بی کا علاوہ پہنچ کر لیا انتظامات کا جائزہ خبرنامے میں فلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب پر فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے مبارک ہوگا اب ہر رشتہ جب آپ کی سنگ ہوگا آپ کا بھروسے من پر رشتہ تیلانگنا کے سب سے بھروسے من میٹریمونیل مبارک رشتے ڈاٹ کوم سے جڑے اور اپنی پسندیدہ پروفائل کو چھنے ایک بھروسے من مشوری سے ہوگا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا مبارک رشتے رشتہ آپ کا کوشش ہماری کال 81254 009 00 یا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں بی بی این چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی این چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی این چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی این چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی این چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی این ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی این چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چانل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانتر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی این چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی این چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی این چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں